سلام اس پر کے جس نے پیکسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے آثارِ محبت جس نے سکھلائے سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسا میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کی چون میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے ہجرت کا آنٹوہ سال تھا اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ سال پہلے جس عزیز شہر کو کفار مکہ کے ظلم و ستم کے نتیجے میں اللہ پاک کے حکم سے چھوڑا تھا آج اسی شہر میں فاتح بن کر داخل ہو رہے تھے کفار مکہ کو بھی اپنی کیے ظلم و ستم یاد آ رہے تھے جو انہوں نے کبھی تواف کے وقت تو کبھی سجدے میں تو کبھی کسی تو کبھی کسی موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے تھے اتنا ہی نہیں وہ تو ان کے جان کے دشمن بن چکے تھے پر آج ان پر خوف تاری تھا کیونکہ جسے انہوں نے کبھی کمزور سمجھ کر ستایا تھا آج ان کے ایک اشارے پر اس شہر کا نقشہ بدل سکتا ہے کفار مکہ انہی الجنوں میں اپنی جان و مال کے لئے فکر مند تھے اور انتظار تھا اس پل کا جو ان کی زندگی کا آخری ہو لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ جسے انہوں نے کمزور سمجھ کر ستایا تھا وہ کوئی عام انسان نہیں جو طاقت حاصل ہونے پر بدلہ لے ان کا سامنا تو اس عظیم ذات سے تھا جس نے آثار محبت سکھلائے زخم کھا کر پھول برسائے وہ مظلوموں کا حمایتی وہ درد مندوں کا چارہ گر اور وہ کوئی عام انسان نہیں وہ تو رحمت للعالمین ہے تاریخ گواہ ہے کہ جب آب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا تو اندھیری رات تھی صرف صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ انساتھ تھے لیکن آج مکہ فتح کرنے کے بعد جب شہر میں داخل ہو رہے ہیں تو تقریباً دس ہزار جانسار ساتھ ہیں ایک ایک تکلیف کا بدلہ لینے کا موقع بھی ہے طاقت بھی لیکن انتقام سے کام لینے کی بجائے آپ نے اعلان فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں جاؤ تم آزاد ہو سلام اس پر کی آثار محبت جس نے سکھلائے سلام اس پر جس نے زخم کھا کر پھول برسائے